دیکھئے بنیاد جو ہے وہ تو تقوی ہے یہ جو کہا گیا ہے نا یا ایواللذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علالذین من قبلكم لا لکم تتقون یعنی تقوی اصل بنیاد ہے کہ روز فرضی اس لیے کیے گئے ہیں یہ جو آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھی ہے بہت سارے مفسرین کا اہل علم کا خیال ہے کہ یہ رمضان و مبارک کے روزوں سے متعلق نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو ایام معدودات کے بارے میں ہیں اور ایام معدودات تو شاید وہی روزے تھے کہ جو تین کی تعداد مہینے میں رکھی جاتے تھے چاند کے حوالے سے باقی رمضان کے روزے تو شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الحدى والفرقان فمن شہد منکم الشہرف اليسوم غیر ایک مہینے کے روزے تو ایام معدودات نے اس سے قطع نظر جو بنیادی بات ہے قرآن پاک سے جوڑنے کی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تقوی بھی کسے کہتے ہیں ذہنوں کے اندر ہمارے خاص اسطلاح کے نتیجے میں ایک خاص مفہوم موجود ہے ایک خاص رویے کو تقوی لوگ سمجھتے ہیں ایک خاص لباس اور وضاقتہ کو لوگ تقوی کہتے ہیں وہ بھی تقوی ہے لیکن وہ فٹنوٹس میں چیزیں آئیں گی زمین اور زیلی طور پر آئیں گی زیادہ بڑے اور وسیم آنے تو یہ ہے تقوی ذمہ داریوں کے اور فرائز کے ادائیگی کے اندر احتیاط ذمہ داریوں اور فرائز کی ادائیگی کے اندر انسان کا باشعور ہونا کیا ترک کیا جائے کیا اختیار کیا جائے کہ ان راہوں پر کیسے چلا جائے ویسے تقوی کی ایک بہت اچھی تشریف وہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقوی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ اور معاصیت کے بارے میں آدمی کو حساس بنا دے گناہ اور معاصیت اور نافرمانی کا ارتکاب تو ممکن ہے انسان ہونے کے نادے لیکن جب جب گناہ کی طرف انسان بڑھے چلے ان راہوں سے گدرے تب تب اسے یہ خیال ہو کہ میں ویسے ٹھیک تو نہیں کر رہا ہوں یہ مجھے کرنا تو نہیں چاہیے یہ میرے جیسے آدمی کو صاحب ایمان کو زیب تو نہیں دیتا یہ جو حساس ہے گناہ کا حساس نافرمانی اور ان رویوں کے اوپر اپنے رب کے حوالے سے یہ حساس تو گناہ کے بارے میں معاصیت کے بارے میں طبیعت کی حساسیت کا نام تقوی کہ ہر گناہ کے بارے میں آدمی میں نظامت کی کیفیت ہر معاصیت کے حوالے سے لوٹنے اور پلٹنے کا ایک معاملہ اور اپنے رب سے رجوع کرنے کی کیفیت ہو اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو یہاں بیٹھے نہیں ہیں ہم سب بڑے حساس لوگ بہی سم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جسم و جان کی دنیا میں ہم اس قدر حساس ہیں کہ انگلی میں کوئی فانس چپ جائے یا پیر میں کوئی کارٹا چپ جائے تو پورا جسم احتجاج کرتا ہے اور کہتا ہے کارٹا نکالو تو پھر سفرت کروں گا پھر اس پیر کو اٹھاؤں گا اور رکھوں یعنی ایک معمولی سی تکلیف کے بارے میں بھی جسم و جان بڑے حساس اور یہ جو جذبات کی اور خیالات کی اور حساسات کی دنیا ہے جو اصل دنیا ہے اس میں تو اس سے بھی زیادہ حساس ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے جنجلات کی کیفیت ہوتی جذبات پر اقتلاتم پیدا ہماری مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہماری طبیعت پر ایک بوش سا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی ہماری مرضی کے مطابق بات کرے دو بھلے بول ہمارے سامنے ہمارے بارے میں کہے جی چاہتا ہے اس کی پیشانی چونگ لی جائے کتنی بھلی باتیں کی ہیں جذبات اور حساسات کے دنیا میں اور تنتقید بہت بری لگتی ہے اس لیے ہم سراپا مجسم پورے جسم و جان کے دنیا میں بھی بڑے حساس ہیں سینسٹیو جس کو کہتے ہیں اور جذبات اور خیالات اور حساسات اور آرہ کے دائرے کے اندر بھی بڑے حساس ایک ایسا شخص جو سراپا حساس ہو عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بے حس ہو جائے گناہ کرنے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلے کب میں نے گناہ کیا کہ اچھا یہ گناہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا یہ گناہ میں نے کیا ہے آپ کے بتانے سے کچھ خیال آتا ہے لیکن ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے اس میں یعنی ساری بے حسی جو ہے فرما برداری کے دائرے ساری بے حسی جو ہے وہ نافرمانی کے حوالے سے اس لیے تقوی انسانی قلب کو مانچ کر دھو کر اور اس کا تسکیہ کر کے اس مرحلے سے دو چار سرشار کرنے کا نام ہے کہ جو طبیعتوں میں اس قدر مجھائی دھلائی کر دے کہ گناہ تو سرزد ہوگا زبان سے بھی ہوگا آنکھوں سے بھی ہوگا دل و دماغ کی دنیا میں خیالات اور احساسات کی دنیا میں بھی ہوگا آدمی نہ معلوم کہاں کہاں احساسات کی دنیا میں پہنچ کر گناہ کرتا ہے پھر واپس بھی آ جاتا ہے نافرمانیوں کے انگنت امبار لگا کر ہوگا لیکن ہر گناہ طبیعت میں شرمساری کی ایک لدامت کی لوٹنے پلٹنے کی ایک رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کرے اس کا نام تقوی اس کا نام پریزداری عبادات میں نماز کے بعد حقیقت یہ ہے کہ روزے کے اندر وہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ جو انسان کو اس تقوی سے اس تعلق باللہ سے اس اللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ عمل کو دیستر کرے اور بہتر برا بات تھوڑی سی آگئی ہے میں پھر اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ جو بھوک پیاس ہے کسی اور کی نہیں اپنی آپ کی بھوک پیاس کا ذکر کر رہا ہوں روز واسطہ پیش آتا ہے پہلا دن دوسرا دن بیس دن ہو گئے اب تو بائیس دن ہو گئے اب تو آج تو تہیسوہ ہو گیا ہے کیومیلیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا مسلسل تہیسوہ چوبیسوہ پچھالہ کے روزہ چھوٹا ہو رہا ہے گھڑ رہا ہے پندرہ گھنٹے کتنے منٹ سے شروع ہوا تھا پیس پچھالہ منٹ کا فرق بھی واقع ہو گیا ہے سہری کے حوالے سے بھی یہ جو ایک مسلسل عمل ہے اس مسلسل عمل کے نتیجے میں یہ جو بھوک پیاس کی بات میں ارز کر رہا تھا اور بے آرامی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے یہ جو بھوک پیاس آدمی ہے کچھ اندازہ ہوا آپ کو بھوک پیاس سے طبیعت کے اندر ایک چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے جنجلات کی کیفیت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس کا اظہار تو نہیں ہوتا ہاں بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے مجھ سے نہیں رکھا جاتا ہے روزہ کون کہے گا یہ لیکن طبیعت میں ہر روز گیارہ بجے سے بھوک لگنے لگتی ہر روز ایک بجے کے بعد طبیعت میں ایک جڑھال پنہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ہر روز کی بھوک پیاس ہے یہ جو ہر روز کی مشقت اور بے آرامی ہے یہ جو ہر روز رات کو تین بجے اٹھنا ہے اس سے طبیعت کے اندر ایک جنجلاہٹ کی ایک چڑھچڑے پن کی اور جو اس طرح کے الفاظیں ایک زد کی ایک کیفیت پیدا ہوتی اس کے جتنے مظاہر ہیں وہ بھی عود کراتے انہی تمام مظاہر پر قابو پانا اسی کا نام زبط نفس ہے روزہ اسی کی تربیت دیتا کہ بھوک پیاس میں آپے سے باہر ہو جانا بے آرامی کی کیفیت میں چڑھچڑا ہو جانا چیزیں اٹھا اٹھا کر پھیک ہمارے ہاں مختلف محاور سیکولر بھی رائی ہے نا مثلا یہ سیکولر محاورہ ہم سب بار بار بولتے ہیں کسی کو کسی پر غصہ اتارتے دیکھا کسی کو کسی سے جھگڑتے دیکھا تو ہم کہتے ہیں ان کو روزہ لگ رہا ہے حالانکہ یہ تو روزے کی تمام حوالوں سے اس کی نفی کی کیفیت لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر موجود ہے معاشر تو جو لوگ اس طرح سے اپنے غصے کا جو نلہٹ کا ادھار کرتے ہیں وہ زبط نفس کی تربیت جو روزہ دیتا ہے اس کو لینے سے انکاری ہوتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی اس پر بھی مراغبہ کر لیں اہل اتقاف کو تو یہ سہولت بہت حاصل ہے لیکن اوروں کے لئے بھی ارز کرتا ہوں اتقاف کے لئے مراغبے کے لئے کسی کونے میں چادر ڈال کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے آدمی اکیلہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے مقالمہ بھی کرتا ہے اپنے حوالے سے اپنے بارے میں تذکرہ بھی کرتا ہے یہ سب مراغبہی ہیں نا درہا کبھی اس حوالے سے مراغبہ بھی کریں کہ کل کا روزہ تو بہت سخت گزرا تھا اب آج کا پھر تلو ہو گیا ہے اور ابھی تو آدھے ہی گزرا ہے یعنی کیا کچھ گزرے گی گوہر ہونے تک والی بات اگر یہ تمام قیفیات کو آپ کبھی جمع کر کے ان کا حساب لے کر جاہدہ لے کر اس نتیجے پر پہنچے کہ حالت تو واقعی بڑی غیر ہو رہی لیکن اللہ کے علاوہ کس سے بات کی جائے روزہ تو اسی کے لیے ہے نا اور اس سے بات کرنے ہی کیا ضرورت ہے اس کو تو سب کچھ بالوم ہے کہ کس حال سے گزر رہا ہوں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ضعیف لوگ ہوتے ہیں ناتوا ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں روزہ نہیں چھوڑتے ہیں جس قیفیت سے گزرتے ہوں گے مجھے اور آپ کو کیا معلوم کس قیفیت سے گزرتے ہو بلکہ ان تمام قیفیتوں سے گزرنے کے لیے تو کوئی بوڑھا ضعیف ناتوا ہونا بھی ضرور نہیں ہے مجموعی انسان کی طبیعت اور مزاج پر بھی اس کا انثار ہے اور جو اس کی انگلیٹ ہے جو سر سے لے کر پیر تک کس راپا ہے اس میں کئی چیزیں اندرونی طور پر ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ کا عجر میں دوں گا ہمیں